ہیلو سر مائی نیم اس ٹیئیگو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایچ ٹی ویڈیو مل سکیں ٹیٹوریل کی انفرمیشن علی سر دیں گے ہم اسلام علیکم ویلکم تو دی ایم ایم سٹوڈیو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی کرکٹ دوزہ ساتھ کمپلیٹ پیچ میکنگ کورس کے لیسن نمبر ٹونٹی سکس میں میں آپ کو خشام دیت کہتا ہوں سو فرین لاسٹ فیو دیز سے میری کوئی بھی ویڈیو نہیں آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا جو نیٹ ہے نا وہ ٹیمپریری طور پر نا کلوز ہو گیا جیسے ہی وہ آن ہوگا تو میری ٹیٹوریل آنے شروع ہو جائیں گے اس کے لیے ساری تو فرین لاسٹ ٹیٹوریل میں ہم نے سٹیڈیوم کا نیم اس کے بعد اضافی سٹیڈیوم اپنی پیچ میں کس طرح سے ایڈ کرواتے ہیں یہ سیکھا تھا کسی کو نہیں پتا تو لیسن نمبر ٹونٹی فائف دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ٹیٹوریل ہیں وہ ہمارا مین مینیوں کے ح thinkers اب مین مینیوں کیا چیز ہیں مین مینی میں dining دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بتا ہے اولاgos اپنا مینیوں ہوتا ہے مین مینیے ہوتا ہے تو آج ہم گیم کا جو مینیوں نہ اس کو ہم جاتا ہوں سپریان لیسن نمبر 26 how to make cricket 07 main menu in this tutorial we will learn about how to make e-sports game main menu like background image pictures cricket 07 logo legal stuff track logo game icon animation name etc it is very easy just only edit file and replace little bit knowledge about adopt photoshop cs6 any version and press editor here is some important code main menu here is some important main menu files code so friend number one legal stuff اس کے بعد ہے main ball EA logo background image and other load logo background picture user icon versus select bar etc یہ ساری کے ساری very important ہے یہ ساری آپ کو press list میں easily مل جائیں گے آپ نے وہاں سے نکال کے رکھ لینے میں نے اوریسٹکٹاپ پر رکھی ہوں ہیں ٹھیک ہے soft bit کون کون سے ضرور پڑے گی اگر dot for show اور دوسرا press editor so legal stuff کیا ہوتا ہے یہ ساری فائل کیا ہوتی ہے ابھی میں آپ کو مزید اور information دیتا ہوں تو میرے پاس کس snap shoots میں نے بنائی ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوتا جی legal stuff legal stuff کیا ہوتا ہے next picture میں میں جاتا ہوں یہ ہے جی ball یہ علیدہ picture ان ساری سے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ایڈٹ کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کرسل جو اس کا اپنا تھا گیم کا اس کو بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اور سامنے جو نظر آ رہا ہے cricket zero seven اس کھ وی جو جگہ پراہم اپنی پیچک کے mybirth زبا liver لوگوں جیسے کھ میں کرنے آروں آہا آستریلیا برسوس پاکستان 2017 تو اس کھا ہم یہاں پر ویڈا لیں جے کس طرح سے ڈا لیں گے میں آکون طور پھر یہ جو background آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جگہ پر ہم اپنا کوئی شائنی والا background یا اپنی کون سنöp ایڈٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ سارے کریں اب next picture پر میں جاتا ہوں یہ آخد اب یہ جو بیسٹ میں نظر آ رہا ہے جس کے ہینڈ میں بیٹھ ہیں شکل تو نہیں نظر آ رہی لیکن اس کی ایک سنیپ ہے اس کو بولتے ہیں ریل لائف پکچرز ٹھیک ہے اس کی جگہ پر ہم جو ریل لائف جو پیچ جو میک کر رہے ہوتے ہیں جو ریل میچ ہو رہا ہے تو جس پاکستان اسٹریلیا اس کے پلیئر ہم کس طرح سے یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ بھی ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو دیکھیں یہ سپورٹ ہیڈنک سا کچھ ٹیکس ہے یہ اینیمیشن کرتا ہے نیچے تو اس کی جگہ پر اپنا نام کس طرح سے ڈالیں گے یہ بھی اور ساتھ میں یہاں پہ بھی ایک ہے جی لوگو کرکٹ زیرو سیون کا اس کی جگہ پر ہم اپنا نام کیسے لکھیں گے یا پیچ کا نام کس طرح سے لکھیں گے یہ بھی ہم چینڈ کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ساؤنڈ جو پلے ہوتے ہیں اس کا یہ ٹرک لوگو ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس گیم بھی ہونے میں آپ کو دکھا رہتے ہیں یہ دیکھیں آفٹر نائن سیکنڈ ویڈیو اس کے بعد یہ ہوتا ہے لیگل سٹاف ٹھیک ہے سمجھ لگی یہ ہوتا ہے لیگل سٹاف اس کی جگہ پر ہم چینڈ کریں گے اس کے بعد یہ بال کو چینڈ کریں گے بیگرانڈ اور یہ والا ٹھیک ہو گیا سو میں یہاں سے گیم کو کلوز کرتا ہوں اور ٹیٹوریل کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سو میں نے اور ایڈی جتنی فائلز ہیں میں نے ساری کے ساری نکال کے رکھیں گے یہاں پہ تو ساری کے ساری میں نے رکھی ہوئی یہاں پہ ڈیسک آپ نے بھی نکال کے رکھ لینی ہے آپ کو ایزیلی پریش ایڈیٹر سے سارے کے سارے کوڈ بھی مل جائیں گے میں ڈسکرپشن بار میں بھی دے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو سارے یہاں سے مل جائیں گے تو میں یہاں سے ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرتا ہوں اڈاو خوٹشپ کو آن کر کے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اڈاو خوٹشپ آن ہو گیا اس کو منمائز کر دیتا ہوں تو فسٹ فائل کو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں لیگل سٹاپ کو اس کا کوڈ یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گی میں نے اوریڈی رکھی ہوئی تو میں یہاں سے اس کو کٹ کروا کے ڈسکٹاپ پر رکھ لیتا ہوں فولڈر سے نکال کے اب میرے پاس کچھ رائٹنگ میں تو نہیں پڑا ہوا لیگل سٹاپ تو میں کیا کروں گا میں یہ پی ایسل کا جو ہے نا پوسٹر اس کو میں لیگل سٹاپ میں کنورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل اب لیگل سٹاپ کی پکچر اگر میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں فریش ایڈیٹر کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اوریڈی ایڈ کی ہوئی سی اس میں پکچر اب آپ دیکھ سکتے ہیں سائز ہے پانسو بارہ بھائی پانسو بارہ لیکن یہ ہے ہاف ہاف یہ ہے اور ہاف یہ ہے اگر فرنڈ آپ پانسو بارہ کی ایڈ یہاں پہ کرو گے نا تو آپ کو دو پکچر ایڈ کرنی پڑے گی پانسو بارہ لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوں گا میں یہ مل کر بنیں گی ایک تو اس کو مل کر بنانے کا طریقہ کیا ہے میں نے اوریڈی ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کے لیے نا کریئٹ کر کے رکھی میں آپ کی آسانی کے لیے مل میری ٹیمپلیٹ کا فورڈر بھی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بار میں دے دوں گا آپ سارے کے سارے ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا ٹھیک ہے تو جہاں سے لیگل 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 یہ دیکھیں لیگل ون اور ٹو یہ دونوں کے دونوں میں اسی کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اڈاو خودشاو میں ڈریک کروا لیتا ہوں یہ ہوگی نمبر ون نمبر ٹو اگر ویسے آپ میک کرو گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے اگر میک کرنے جاؤ گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس کا سیمپل ایک طریقہ ہے میں نے ٹیمپلیٹ بنائے ہوئے آپ نے صرف ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ نے اس میں بار کرنا ہے اب پکچر ہماری جسٹ یہاں پہ آئے گی دوسری اگر کرتا ہوں تو یہاں پہ آگی یہ چھوٹی پکچر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ تھوڑا سی بڑی اب پکچر ہمیں ایک آڈ کروانی ہے تو اس کا سائز ہم نے کیا رکھنا ہے میرے پاس یہ پوسٹر جو ہے میں اس کو اڈاو خودشاو میں لے کے جاتا ہوں تو اس کا میں سائز ایمیج میں جاتا ہوں یہاں پہ ایمیج سائز اور یہاں پہ یہ جو بیرتھ ہے اس کی میں نے دیتا ہوں وہ سکس سکس ون یعنی چھین سو اکٹس بائی ہائیٹ جو کرنی تین سو سینٹالس کر دینی ہے اب سیمپل اس پکچر کو اٹھانا ہے سب سے پہلے ادھر لے آتے ہیں کہیں بھی آپ رکھنے میں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو رائٹ سائیڈ سے آپ نے ایسے کر دینا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے نیچے تھوڑا سا خالی ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح دوبارہ سے اس سنیپ کو اسی کو اٹھانا ہے اور یہ چھوٹی باری پکچر پر اب کیا کرنا ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف کر دینا ہے اب دیکھیں یہ ڈیرن سیمی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا دیکھو ہاف جو شولڈر ہے وہ اس کے دوسرے طرف چلا گیا اس چھوٹی پکچر میں ٹھیک ہے یہ دونوں مل کر ایک پکچر آپ کو شو کروائے گا لیگل سٹف گیم میں بہت سیمپل یہ طریقہ ہے اس کا ایڈ کرنے میں ویسے اگر کوئی ایڈ کروگے تو آپ چیک کر لینا آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو میں یہ دونوں ایڈ ہوگی میں سیمپل اس کو سیو کرواتا ہوں ڈیسٹوپ پر پہلے اس کو کرواتا ہوں ڈیسٹوپ پر آتا ہوں یہاں پہ میں اس کو بی ایمپی فارمیٹ پر سیو کر لیتا ہوں لیگل ون کے نام پر ہے اس کو جیسے اس کا نام اور ایڈ لکھا ہوا ہے میں اس کو بی ایمپی پر سیو کر دیتا ہوں بی ایمپی یہ لوگ یہ ہمارا جو کام یہاں پر کلوز ہوگا لیگل سٹاپ کو میں یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی اور یہ یہ ون اور یہ ٹو ہم میں پریسی ڈیٹر کون کرتا ہوں اوپن یہاں پر یہ فائل کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اوڑی ایڈ ہی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے ورک کیا ہوا میں جو بھی آپ کو کام سکھاتا ہوں پہلے میں خود کرتا ہوں تو پہلے ورے پکچر یہ بڑی ہے تو اس پر میں رہتے ہوئے ایمپورٹ اوپن تو یہ دوسری والی جہاں پر یہ پہلے ٹھیک ہے یہ آنا ہوگی اس کے بعد نیچے والی پر آتا ہوں ایمپورٹ اوپن ون دو جی ہمیں اس کو سیو کرواتا ہوں اب اس کو کٹ کرتا ہوں اور گیم کے اندر ڈال کے پلے کر کے آپ کو دکھتا ہوں گیم کے اندر آگیا گیم کو پلے کرتا ہوں ابھی دیکھیں وہ آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں یہ ابھی انہیں جو سنیپ ایڈ کر ہے یہ بلکل پرفیکٹ حالت میں آپ کے سامنے رن کہا دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمیں چلتے ہیں جی نیکسٹ کی طرف اب نیکسٹ ہمارا جو ورک ہے وہ کون سا ہے نیکسٹ ہمارا ورک ہے لیگل سٹاف ہو گیا اب نیکسٹ ورک ہے ہمارا مین مینیو کا جو سامنی پر نظر آتا ہے لوگو اور یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا برک سو فرینڈ اب ہم نے وہ بال کی جگہ پر اور جو ڈیپول جو کرکٹ زیرو سیمن کو لوگو ہے اس کی جگہ پر اپنا لوگو ایڈ کروانا ہے وہ بال کی جگہ پر آپ خالی جگہ بھی چھوڑ سکتے ہو یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی وہاں پر ایڈ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کی جو فائل ہے وہ بال کی اور جو سامنے مین پر جو لوگو آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر سے یہ والا یہ اس کی کون سی فائل ہوگی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس کی فائل کا جو نام ہوگا وہ ہوگا جی آہ 34 سے سٹارٹ ہوگی وہ یہ دیکھیں پاس پر تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کٹ کر کے ڈیسکٹاپ پر رکھ لیتا ہوں اپنی سانی کے لیے اب میں پریش ایڈیٹر کو اگر آن کرتا ہوں تو ڈیسکٹاپ پر اب دیکھیں جو یہ مین لوگو ہے نا یہ دیکھیں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے مین پی اینجی میں ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے یہ ہمارا وہ مین لوگو ٹھیک ہے اور یہ جہاں پر سٹار لکھا ہوا یہ ہے وہ بال ٹھیک ہے اس کی جگہ پر بھی آپ اپنا ایڈ کروا سکتے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ان کے بھی ٹیمپلیٹ رکھے ہوئے میں جاتا ہوں جی مینیو ٹیمپلیٹ میں تو یہاں پر یہ دیکھیں لوگو لوگو مینیو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ سٹار سٹار مینیو اس دونوں کو میں یہاں سے کرتا ہوں سلیکٹ اور اس میں آکے ڈریک کروا لیتا ہوں اب دیکھیں فرسٹ یہ جو ہماری آگے ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کے سلیکشن ٹرول کی مدد کا آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے لے کے یہ والا ایڈیا ہوگا ہمارے لوگو کا یہاں پر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے ہے نا یہ والی چیز اس کی جگہ پر آپ کو بھی بار ایڈ کروا سکتے ہیں بار سے کیا ہوگا فائدہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو یہاں پر بلیپنگ کر رہا نا کلک ٹو کنٹینو اس جگہ پر ہم وہ ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اب ہم میں کرتا ہوں اب میرے پاس کوئی لوگو تو نہیں ہے آئیسین میرے پاس ایک ہے ساری یہ ونڈے سیریز کا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے پکڑتا ہوں اور ایڈ آف ورکشپ میں لاکھر یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں یہ آر ریڈی بنا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ تو اس کا مسائل جسٹ کروا لیتا ہوں آپ اس کے نیچے کچھ لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو پیچ کا نام یا سیریز کا نام تو میرے جو پیچ اس کا نام ہے پاکستان 2 اور آف ایسٹریہ 2016 تو میں یہاں پر وہ ٹائپ کر رہیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہی میں نے یہاں پر ٹائپ کر لیا ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور مزید سیٹنگس کی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا ہی نام ہے اور تھوڑا سا بولڈ بغیرہ بھی آپ کر لو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تو میں یہاں پہنوں کوئی بھی آپ ٹیکس میں آپ کو سمپل بٹا رہا ہوں میرے لیے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا کلر بھی دے لیتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر دیجئے گا اس لوگوں کو بڑھانا چاہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ اتنا ٹھیک ہے اب دیکھیں لوگوں بھی سیٹ ہو گیا ہمارا نیم بھی سیٹ ہو گیا اب رہنگی یہ نیچے والی بار اس کی جگہ پر آپ کوئی بھی ریکٹینگلور یہاں سے ڈراؤ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہے اس کا بھی کلر آپ چین کر سکتے ہو کوئی بھی رکھ رہا ہوں میں یہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو آپ نے پی اینجی فارمیٹ میں سیو کرتے جانا ہے یہ ہو گیا جی پی اینجی سیو اوکے اب ہماری یہ والی جگہ ایڈیا رہ گی جو بال ہوتا ہے یہ والا یہ جو بال ہے یہ ہم نے میک کر لیا ٹھیک ہے اب بال کی باری آگیا اب اس کی جگہ پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر جی پرینڈ ہم نے کیا کر رہا ہے جہاں پہ میرے پاس کوئی پکچر ہے دیکھ لیتے ہوں یہ ایک ٹروپ ہی ہے لیکن یہ تو ٹی ایس ٹی فارمیٹ میں نہیں ہے ساری ٹی ایس ٹی باہر نو پی اینجی ہم تو کیا ایڈ کروائیں یہاں پہ یہ میرے پاس کوئی لائی پکچرز اگزامپل کر لیتے ہیں میں یہاں پہ نہ کسی پلیئر کی آڈ کروائیتا ہوں یہ واقعی ٹھیک ہے یہ پین اینجی میں آرڈی بنی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پین اینجی فارمیٹ ہے تو میں کوئی پلیئر یہ آڈ کروائیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی یہاں پہ ٹروپی آڈ کروائیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو اتنا سا ایڈیا ہے نا یہ یہاں سے لے کے یہ والا یہ والا میں سلیکشن ٹول سب کو دکھا بھی دیتا ہوں اتنا سا یہ والا نہیں صرف یہ اس کی جگہ پر آپ کوئی اپنی ٹیم کا نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کے چینل میں ہوں گے ان کا نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ پلیئر ایڈ کروائیتا ہوں اس کو سیو کر دیتا ہوں میں پی اینجی میں ٹھیک ہے یہ پی اینجی میں سیو ہوگی اب ہماری دو فائلیں کریئٹ ہوگی ایک مین لوگو اور ایک جو اس کے ساتھ ایک پکچر آتی وہ تو یہ دیکھیں یہ مین لوگو اور یہ اب دونوں کو اس فائل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے امپورٹ کرنا ہے پریس ایڈیٹر کون کرتا ہوں اوپن سب سے پہلے لوگو والی فائل کو لوڈ گروہ رہتا ہوں ٹولز گرافک ایمپورٹر اوپن ٹیسٹاپ پر پی اینجی فارمیٹ اور یہ مین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آگیا ہمارا لوگو اب اسی طرح نیچے والی فائل پر آ جاتے ہیں ایمپورٹ گرافک ایمپورٹر اوپن پی اینجی اور یہاں پہ یہ سٹارٹ لوگ کو دون ہوئے ہیں اس کو میں سیو کرتا ہوں اب اس فائل کو آپ کوپی کریں یا کٹ کروان کٹ کروان کروان گیم پھولڈر میں پیکس کرکا اس کو گیم پھولڈر میں دوبارہ سے پلے کرکا آپ کو دکھاتا ہوں پیسٹ ہوگی گیم کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو لیگل سٹاف ہے وہ ورک کر رہا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پلیئر بھی ایڈ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ لوگو آپ دیکھ سکے کتنا خوبصورت لگ رہا اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس بار کے اندر کلک ٹو کنٹینیو بھی آ گیا مزا آیا نا کام کرنے کا ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم نیکسٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا کون سا کام ہے نیکسٹ ہمارا کام ہے جی اس لوگو کو چینج کرنا اور ساتھ میں یہ والے پلیئر کو بھی ٹھیک ہے اب ہم سمپل یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے جو بیگراؤنڈ ہے نا یہ والا اس کو ہم ایڈڈ کر لیتے ہیں جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ہم سب سے پہلے ایڈڈ کر لیتے ہیں تو بیگراؤنڈ کو ایڈڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک فائل چاہیے ہوگا ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ ان کو ڈلیڈ کرواتے جاتا ہوں کیونکہ ڈیسک ٹاپ پر زیادہ فائلیں ہونا تو مجھے اچھا ہی نہیں لیتا ہوں تو اب جو بیگراؤنڈ ہے گیم کا اس کو ہم کس طرح سے ایڈڈ کروا سکتے ہیں اس کے لیے جی ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک فائل ہمارے پاس ہونی چاہیے نائن ای ڈبل سی نائن ای ڈبل سی یہ دیکھیں یہ ہوگی یہ ہماری تھرڈ پائل یہ ہوگی اب میں اس کو بھی ڈبل پلک کر کے اون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر آپ کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والے پلیئر نظر آ رہے ہیں نا اس کی جگہ پر اپنے ریل پلیئر فیسز آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ ایڈ کروا سکتے ہیں یہ ون سے لے کر ایک تک سارے کے سارے یہ پلیئر ہیں اس کی جگہ پر آپ ایڈ کروا سکتے ہیں اب میرے پاس میں نے اوریڈی یہ دیکھیں میں نے پی اینجی میں آپ رکھے ہوئے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ سارے میں نے پی اینجی پورمیٹ میں اوریڈی کر کے رکھے ہیں آپ نے بھی اس طرح سے کریئیٹ کر لینا اور ساتھ میں یہ جو بار چلتی ہے نا انیمیشن بار یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے یہ چل رہی ہے نا اس کی جگہ پر میں نے دیکھیں یہ اپنا نام میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہوگا یہ دیکھیں چھوٹی سی بار میں تو یہ بھی ہم مین کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ان کی جگہ پر وہ ایمپورٹ کروا لیتی ہے ہمیں پلیئر اپنے ٹھیک ہے تو میں ایمپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے ٹوز گرافک ایمپورٹر اوپن پینج پورمیٹ اور ریل لائف پوٹو یہ دیکھیں ٹیمپلیٹ ون آپ نے میک کر لینا ہے سائز ان کا پانسو بارہ بھائی پانسو بارہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کو ایک کو باہر نکال لینا اور اس کی جگہ پر اپنا ایڈ کر لینا سب سے پہلے میں یہاں سے سارے جو ہے نا ایڈ کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے گیم کو یہاں سے میں کلوز کر دیکھوں یا سٹاپ کر دیکھیں تھوڑی بھی ایک لیے اور ساری گیم بور رہا ہوں گیار ویڈیو کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے یہاں پر نا جی فارمیٹ میں جو میں نے پلیئر یہاں پر رکھے ہوئے تھا ٹھیک ہے میں نے سارے کے سارے یہاں پر ایڈ کروا لیتا ہے ٹھیک ہے اب جی ایک چیز یہاں پر بتاتا چلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اگر نیچے آتے ہیں نا اس جگہ پر سی آر آئی ٹی اب یہ سی آر آئی ٹی کیا چیز ہے سر یہ آپ کی جو پلیئر اور جو اینیویشن نیم چلتا ہے نا یہاں پر یہ وہ ہے اس کا سائز دس چوبیس ہائٹ سولہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے میرے پاس وہ پی ایس ڈی میں فائل ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اوریڈی میک کر کے رکھی ہوئے یہ دیکھیں بہت ہی چھوٹا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنا نام ہی دکھا ہوا ہے اس کے اگر میں آپ کو دکھا دوں سائز دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈبل کی ہوئی ہے بیس ایڈا تاریس ہار سکسٹی ٹو ڈی فال جو ہے وہ دس چوبیس ہار سکسٹین ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنے بھی رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے یہ دیکھیں اوریڈی یہ میں نے بنائی یہ ٹھیک ہے آپ نے بنا لیں ہے اور ریل لائف جو فوٹوز ہیں وہ میں نے بتایا جس ان کا ایک ہی سائز ہونا چاہیے پانچ سو بارہ بھائی پانچ سو بارہ سمپل بس کیا کرنا ہے پلیئر جتنے بھی ہوں اس کے پیچھے کا جو بیگراؤنڈ ہے نا وہ اپنے ریموو رکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جتنی بھی پچھریں ایڈ کروائی ہیں نا ان کے پیچھے کا بیگراؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہ سی آر آئی ٹی کی جگہ پر اپنا وہ ایڈ کروائی دیتا ہوں نیم جو ہے وہ یہ دیکھیں سیمر کے نام پر میں نے سیو کیا ہوا یہ اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو اس کی جگہ پر بھی آپ نے وہ ہی چیز یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ای اے ایکس اس کی جگہ پر بھی آپ نے سیم وہ ہی ایڈ کروائی دینا ہے یہ یہ گلوز آپ ایسے رہنے دو اس کے بعد آ جائے گا جی یہ بھی آپ ایسے رہنے دو یہ اب یہ کیا چیز ہیں یہ دو چیزیں یہ ہے ہمارا بیگراؤنڈ پیچھے والا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اس کو بھی میک کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بلکل سیم ہی ہے ویسے جیسے ہم نے لیگل سٹاپ لیٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کی جگہ پر بیگراؤنڈ کو ہٹا کے ہم کوئی اپنی مرضی سے بیگراؤنڈ لگاتے ہیں تو کیسے لگانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں سیو کرتا ہوں یہاں پر رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا بیگراؤنڈ اس کے اندر کون سی پھال ہوگی نائن ای ڈبل سی اگر نوٹ پیڑ پر جاؤں تو یہ دیکھیں نائن ای ڈبل سی بیگراؤنڈ ایمیج اند ادر ادر مین جو پلیئر ریل آئی فوٹوز بغیرہ یہ آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اڈا فوٹشپ آن ہی ہے تو اس کو ایمیج میں نکال لیتا ہوں تو میں نے ایک ایمیج دھونڈ لی ہے یہ دیکھیں اب میں اس ایمیج کو بیگراؤنڈ میں یوز کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گیمنگ کی ہے اب دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو میں میں نیو ٹیمپلیٹ میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کے ٹیمپلیٹ ہوں گے یہ دیکھیں جی جی آر ڈبلی بی ون گری ٹو اس کو اور اس کو میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ اس کا سائز بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں یہ ون والی جو حصہ ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے پکچر کا سائز اب اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایڈ کرنی ہائٹ جو اس کی ہوگی ہم یہ دیکھیں سوری اس کی جو ورث ہوگی وہ چار سو انتالیس ہونی چاہیے اور ہائٹ جو اس کی ہوگی تین سو تین ہونی چاہیے اسی طرح دوسرے کی اگر باری آجائے تو ہائٹ جو اس کی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے آور سوری ورث تین سو تین اور ہائٹ چار سو تین ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو میک کرنے کا طریقہ کیا ہے میں اب کیا کرتا ہوں پکچر کو یہاں پہ ایڈ کروا لیتا ہوں یہ پکچر ہاں پھر میں مجھ سے تھوڑی سی نامسٹیک یہاں پہ ہوگی ہے ٹھیک ہے میں نے وہ سیٹ کر لی ہے اس کی جو ورث ہونی چاہیے چار سو انتالیس ہائٹ دونوں کی سیم ہونی چاہیے کی چار سو دو ٹھیک ہے سائیڈ ون کی اور سائیڈ ٹو کی لیکن دوسری سائیڈ کی جو ورث ہوگی وہ چار سو تین ہوگی ایک ایک کی ورث جو ہے وہ چار سو انتالیس اور ایک سو چار سو تین ہے چار سو انتالیس اور چار سو تین ٹوٹل مل جائیں گے یہ ہو جائے گا آٹھ سو بیالیس یعنی کہ آٹھ سو ایٹھ ہنڈرڈ پورٹی ٹو ہو جائے گا جو ہائٹ ہے وہ فور ہنڈرڈ ٹو ہے تو اپنے پکچر پر جانا ہے ٹھیک ہے ایمیج پر جانا ہے سائز یہاں پہ ورث جو اس کی کتنی ہے آئی تینگ چار سو آٹھ سو بیالیس بنتی ہے دونوں کو اگر پلاس کریں تو ٹھیک ہے اور جو ہائٹ ہے وہ دونوں کی سیم ہونی چاہیے چار سو دو ٹھیک ہے یہ پکچر ہمارے سیٹ ہوگی اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں نے اس سائیڈ ون کے جو ورث ہے اس کو اور سائیڈ ٹو کی ورث کو پلاس کیا ہے تو ٹوٹل کتنا آتا ہے آٹھ سو بیالیس تو میں نے پکچر کو جو ورث ہے وہ آٹھ سو بیالیس دے گی اور جو ہائٹ اس کی وہ سیم ہے چار سو دو اور چار سو دو یہ چار سو یا آپ نے چار سو دو ہی رکھنی ہے اب میں کیا کرتا تو اس پکچر کو یہاں سے اٹھاتا ہوں سیم وہی میتھل جو ہم نے لیگل سٹاپ پر کیا تھا اس پر آ کے یہاں پر یہ دیکھیں اس سائیڈ میں کار دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس طرح پکچر اس کو اٹھاتا ہوں اور دوسری جگہ پر آ کے اس طرف کار دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے سیمپل اس کو سیو کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جسپ پور پیں این جی پر میٹرے اپنے کرنے ہی یہ بھی اس کی باری سیو پی 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 اینجی ہے اور یہاں سے کٹ لو جی پرینڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے میری پریس پائل آرےڈی آن ہے گری ون پر سائیڈ ون ایڈ کار دینی ہے یہاں پر اپن ڈیسک ٹاپ پر ہماری پی اینجی پار میٹ پر یہ ہے یہ یہ ہوگی سائٹ اے اور سائٹ بی اب یہ چھوٹے والی اس کی جب اپر ہم نے وہ ایڈ کار دیں اس کو اب دونوں سیم سیم نیو ہیں تو یہ نیچے والی کہ میں پہلے اوپر لے کے جاتا ہوں یہ چوز گرافک ایمپورٹر پی اینجی اب ڈو والی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھوں یہ ہمارا بیگراؤنڈ بھی ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ آ جاتے ہیں اس جگہ پر اب یہ کیا چیز ہے یہ وہی سیم اینیمیشن ٹھیک ہے اس کی جگہ پر بھی آپ نے اپنا نیم وہ والا ایڈ کرواتے جانا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اس کو بھی ایڈ کروا لیتا ہوں یہ جو میرا نام ہے ٹھیک ہے یہ اس پر بھی آپ نے یہ ایم وائی ٹی آئی اس پر بھی آپ نے یہ دیکھیں سیم وہی ہے آپ چیک کر کے دیکھتے جانا نا آپ سب کچھ ایڈ کر سکتے ہو بس آپ کو آنا چاہیے ڈاو پوٹشن یہ بھی یہ پلیر یہ پی ایل وائی اس کی جگہ پر بھی آپ نے یہی ایڈ کر دینا ہے جو میرا مطلب جو آپ اپنا نام میں نے تو اپنا نام ڈالا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اس ٹی این ڈی ایڈ یہ ٹیٹوریل میں ایک ہی کروں گا فرینڈ میں نے جتنا بھی لمبا یہ بن گا نا کوئی پرولم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد سونا اب ہو گیا جی لاس یہ ٹین والی جگہ پر بھی آپ نے وہی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے سی آر ٹی اس پر بھی میں نے اپنا نام اس پر بھی یہ گلوز چھوڑ کر یہ سپریس پر بھی اس پر بھی اور اینڈ والی پر بھی میں نے اپنا ک advisep کو سیو کرتا ہوں اس وائل کو یہاں سے کٹ کر کے گیم کے اندر پیسٹ کروا کے گیم کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کیا کیا تبدیلی ہم نے کیا چینجنگ کیية تو میں گیم کو یہاں سے پلے کر اگر آپ کو پتہ چل جائے میں نے مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لئے کیونکہ تھوڑی سی روڈ پر ٹانسی چیزیں میں آ جاتی ہیں پر کوئی بات نہیں ہمارے جو اب کام ہیں وہ بلکل لینڈ پر پہنچ گیا ہے سوپریم جے دیکھیں لیگل سٹف بھی ہمارا ایڈ ہو گیا بیگراؤنڈ بھی ہمارا ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے آپ چیٹ کر سکتے یہ دیکھیں میرا نام بھی پیچھے چل رہا ہے یہ اینیمیشن میں کیا کر نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ نام بھی اور اس کے بعد ہماری آپ کو یہ جو ریل لائی فوٹوز ہے اس کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر میں بیک کر کے پھر اسے دیکھیں اب یہ ہوگی چینج اب یہ اسی طرح اگر میں یہ دیکھیں یہ پکچر آگی یہ آگی یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے ریل لائی فوٹوز چینج کی ہیں ٹھیک ہے اور بیگراؤنڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے تو اب ہمارا رہے گا یہ والا لوگو اور اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ فائل پر جاتے ہیں دو رہ گئی ہیں گینگ کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں میں اب وہ کون سے ہماری فائلز ہیں اس کو میں یہاں سے لیت وہ فائل ہماری جو فائل ہے وہ ہے جی بی لوگو یہ والی فائل اس کو لے لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہیں یہ بہت پڑی فائل ہے ٹھیک ہے یہ پائل ڈی بی اب اس میں کیا ہتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پائل ڈی بی اس میں یوزر آئیکن ورسیس لیکبار ای ٹی سی جتنے بھی کچھ ہے اس کے اندر بنتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیسٹ اوپ آپ دیکھیں یہ ایسیا جو ایسیا کا نام آتا ہے نا اس کی جگہ آپ چینج کر سکتے ہیں اب میں جاتا ہوں سی پی یو آئی اس پر میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سی پی یو لکھا ہوا ہے نا یہ سی پی اس کی جگہ پر سر آپ اپنا یوزر کو بھی ڈال سکتے ہو اب یہ سی پیو کہاں پہ آتا ہے اگر گیم پلے کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں گیم کو بھی پلے کر ہی لیتا ہوں ساتھ میں جب آپ کوئی ٹیم کو سیلیکٹ کرتے ہونا تو یہ اور ٹونمیٹ جہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں ورڈ سیریز تو یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے سی پی یو ٹھیک ہے سی پی یو سی پی یو تو اس کی جگہ پر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی آئیکن یوزر کا ڈا سکتے ہیں یہ والا سی پی یو اس کی جگہ پر میرے پاس کچھ آئیکن ہیں میں نے آر ایڈی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ پھر یہ والا یہ دیکھیں یوزر ٹھیک ہے یہ سی پی یو друг ترمہ کبھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو میں نے آر ایڈی رکھے ہوئے ہیں آپ نے شمیط drama میک کر رہیانا ہے اس کا LISA جو آئی بلکل سیم کسٹی ٹو بس سکتی ٹوؐ آپ نے اس کے اوپر ہی آپ نے بارک کر لینا ٹھیک ہے میں نے جس آپ کو میں پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کو صرف گارڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ کیا مسئلہ ہے میں اس کو دوبارہ سوپن کے باتوں کو یا رہا رہا تھا تو سی پی او ٹول گرافک امپورٹر اوپن پی این جی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر ایڈ کروا دیا اس کی جگہ پر اور سیو اس طرح اگر نیچے آئیں یہ یہ جو ہمارا لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہے سامنے اس کی جگہ پر بھی آپ ایڈ کروا اس کا میں نے ٹیمپلیٹ آرے ڈی رکھا ہوا ہاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو سی سی آرہی سی یہ فائل کی نیم پر ہی میں نے سیو کیا ہوا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو رکھ دیتا ہوں اب جو آپ کے سامنے اتنا سا ایڈیا ہے نا اس کے اندر آپ نے اپنی گیم کا نام انٹر کرنا ہے تو میرے پاس لوگو بھی ہے اور ریڈی تو میں لوگو بھی یہاں سے جلدی جلدی آئے کروا لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا کافی ہے لوگو اس کے ساتھ اب کچھ بھی یہاں پر ٹاپ کر دو ام ام present انجسمنٹ اپ ہ يعجب نیچڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے پیکھو پہلے بھی بھی بتایا ہوا ٹھیک ہے وہ اپکے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا میں سائز اتنا رکھتا ہوں اور سٹائل کو چین کر دیتے یہ جیسٹ ہے اور یہاں سے اس کو میں گھما دیتا ہوں م簡 curی بنید ہاں پی ای 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 آر بکی؟ ممسٹیو پیسزنید ببی کرتا ہے پاکستان ٹو آر 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 آز گول دیتا ہے پاکستان ورسز استرالیا اس کا سائز آپ پر جو تاہی رکھو اس کو میں سیمپل یہ ٹھیک ہے اس کو میں گماؤکے ایسے کار دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی اگر آپ کو نہیں آتی تو ٹھیک ہے بس اتنا اناف ہے تو میں اس کو بھی سیو کروا لیتا ہوں ڈیسٹوپ پر پی ایسٹی فائل رہنے دیتا ہوں اس کا بھی بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پر میں یہاں پہ گرافک ایمپورٹر اوپن پی ایسٹی فائل دیسٹوپ پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر میں نے یہ اپنا لوگو ایڈ کروا دیا ٹھیک ہے اب اب جی یہ لوگو ہو گیا اس کے بعد کرسر یہ دیکھیں یہ جو ایرو ہوتا ہے نا جو گیم کے اندر ہوتا ہے اس کی جگہ پر بھی ہم نے کوئی ایرو ایڈ کروانا ہے آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس آر ایڈ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس کو یار کوئی ایرر دیر ہے بار بار ٹھیک ہے کرسل کی جگہ پر آپ خود بھی میک کر سکتے ہو کوئی بھی کرسل آپ نے نہیں ٹھیک ہوں ایم پی نیم سے تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائل آ جائے گی ڈاو فوٹوشپ میں لے آنا یہ اب سیمپل یہاں سے آپ نے ایک ٹینگولر پڑھانا ہو جہاں پہ کسٹم شیپ ٹول یہاں پہ آپ کو ایرو بھی نہیں چاہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جی اس کو آپ نے کیا کرنا گمال ہو یہاں سے جی منٹالٹئی اور اس آپشن پہ جاتا ہوں یہاں سے اس مزیل جیسٹمنٹ کر رہا ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں باقی آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے فرینڈ میں تو بس آپ کو سکھا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیپ کر لیتا ہوں ڈیسکٹاپ پر پی ایسی فار میٹ میں کر لیتا ہوں اس پر آتا ہوں یہاں پر گرافک امپورٹر اوپن ڈیسکٹاپ پر پی این جی اور سی یوں جنگی کرسل ہم یہ دیکھی کرسل بھی ہم نے اینڈ کر لیا سیپ ساست کرنا لازمی ہے اس کے بعد جی اس کے بعد جو ٹریک لوگو ہوتا ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا اب اس کی باریس کو ہم نے کس طرح سے چین کرنا ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہ دو ہیں ایک یہ اور ایک یہ دونوں کی سائز سکسٹی ٹو بائی سکسٹی ٹو تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے لوگو اٹھانا ہے میرے پاس کوئی بھی لوگو نہیں ہے سوائے اس کے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ایک کو ہی میں کیا کروا لیتا ہوں جی اس کو بھی امپورٹ کروا لیتا ہوں اور اس کو بھی امپورٹ کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ مردم پانچ کچھ ٹو بائی سکسٹی ٹی 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 ٹھیک ہے کوئی میں کیا کرنا ہوں۔ ہے میرے پاس میں یہاں پہ جاتا ہوں میں اپنی سنیپ ایڈ کرواتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ لانکے چھوڑ دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی سنیپ کو میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں اور ادھر لانکے چھوڑ دیتا ہوں اب یہاں سے اس کا سرچ بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دونوں کو میں پی ایسٹی میں سیو کروا لیتا ہوں یہاں سے انٹر ڈیسٹ اپ میں سیو کروا لیتا ہوں یہ ہوگی اور دوسری یہ ڈیسٹ اپ اوکی جی اب کیا کرتے ہیں پہلے بارے ای 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 والے کو اس کو انپورٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد پی ای 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 اسکو کوروا لیتا ہوں اور ٹھیک ہے اس کے بعد کیا رہ گیا جی ہمارے پاس سلیکٹ لائن اب سلیکٹ لائن کونسی ہوتی ہے یہ یہ نظر آ رہی ہے یہ والی یہ یہ پلے ناؤں کے پیچھے جو والد سی ہے اس کو بولتے ہیں سلیکٹ لائن اب ہے اس کی باری اس کو ہم نے کس طرح سے اینڈڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کہاں ملے گی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہ یہ آپ کو ملے گی یہاں پہ اب اس کے جگہ پر کوئی چیز نہیں آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے ان دو جگہ پر آپ نے آئی کروانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میک کرنے کے لیے میں نے آرڈی پی ایسٹی میک کرتے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں میک آرڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں زوم کرتا ہوں یہ جو اتنا سا ایڈیا ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی جہاں پر میں کیا کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے جہاں پر ایک ٹینگولر کو ڈراؤ کر رہیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی پہلے کلر دے لو یا میرے پاس آرڈی بنائیں بنائیں ہیں اگر سیزن کو میں صحیح سوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہیں یہ میں نے بنا لیا ٹھیک ہے یہ کتنا ایزی بن گیا پی ایسٹی میں نے ٹیمپلیٹ بنائی ہوئے ٹیٹوریل بہت لمبہ اس کو میں پی ایسٹی پر سیپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوپن کر لیا میں نے یہاں پہ آتا ہوں پسٹ والی فائل پر گرافک ایمپورٹر اوپن پی ایسٹی اور کدھر گیا کدھر گیا یہ بنایا یہ ٹھیک ہے یہ بان ہو گیا اسی طرح دوسری والی فائل پر آپ نے آ جانے اس کو پہلے اوپر لیتی جاتا ہوں گرافک ایمپورٹر اوپن پی ایسٹی اور یہ ہم دیکھیں یہ سیلیکٹ والا آئیریا تو وہ بھی ہم نے کھا لیا اب جی یوزر آئیکن یوزر آئیکن یہ دیکھیں جو ہم کرکٹ کے اندر اپنا ٹیم کو سیلیکٹ کرتے تو اس کو اوپر جو آتا ہے اب اس کی جگہ پر ہم ہم نے ایمپورٹ کرنا ہے اپنا یوزر آئیکن گرافک ایمپورٹر ٹولز گرافک ایمپورٹر اوپن پی این جی اور یوزر یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اب بی ایس ورسز وان ٹوز کی جگہ پر آپ ایڈ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے اوریڈی میک کر کے رکھے میں میں نے یہاں پہ ایمپورٹر کلکیا نیو اور یہ دیکھیں یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ جو بھی فائل آپ نے ایڈ کروانی ہے جس کا سائز پی این جی میں ہے تو وہ اپنے پی این جی میں ہی رکھنا ہے ادر وائز وہ ایرر دے جائے گا اب وی ایس وان اور وی ایس ٹو کی جگہ پر کیا کرنا ہے جو یہاں پہنا ہے ایس و اللہ دوسرے والی جگہ پر آجانا ہے ایس پہنا ہے ایس وان ٹو یہ بھی ایڈ ہو گیا اوکی یہ ساری ساری چیزیں اس کے اندر تھی اور اس کے اندر کچھ بھی چین کرنے والی بات نہیں ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس فائل کو میں اس کو بھی اوپن کٹ کر کے ایک ٹیم کے اندر پیس کروا کے گیم کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو جو اس میں کافی ساری چینجن کیا اور دیکھ لیتے ہیں کیا کیا اس میں بڑا چیزوں کو ٹھیک ہے ساری آواز کافی لاؤڈ ہوتی ہے تو میں سیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے سی پی او آئیکن ہم چیک کرتے ہیں وہ چینج ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو کرسل ہے وہ ہم نے چینج کیا تھا تو وہ بھی یہاں پہ چینج ہو گیا دیکھ سکتے ہیں نا آپ یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے نیکسٹ چلتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹریک آئیکن جو ہے یہ بھی ہمارا وہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ سیریز یہ دیکھیں یہ سی پی جو ہمارا آئیکن تھا وہ بھی چینج ہو گیا اگر میں یہاں پہ کچھ سلیکٹ کرتا ہوں اپنا ٹیم تو یہ دیکھیں یوزر یہ سی پی او کا اور یہ یوزر میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ آئیکن بھی ہمارے اوکے ہو گئے اب کرسل بھی اوکے ہو گیا یہ سپورٹس کا لوگو آپ کو دکھا دیں جو ہم نے ابھی میک کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایم پریزنٹ پاکسن ورسیز اسٹریلیا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں چینج ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے اب چینجنگ ایک چیز کی نہیں ہوئی اور وہ کونسی ہے وہ جو آپ کے سامنے یہ بار نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے چینج کی تھی یہ چینجنگ اس میں نہیں ہوئی باقی جو جو چیزیں تھی وہ ہم نے ساری کے ساری چینجنگ کر لیئے لوگو یہ بھی چینج ہو گیا یہ دیکھیں دی ایم ایم سٹوڈیو یہ لوگو بھی چینج ہو گیا سارا کچھ ہمارا چینج ہو گیا بس یہ جو پچھے والی بار نا یہ چینج کی نہیں ہوئی اس کو اپچیک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ فال یہ تھی اس کو میں دوبارہ سے کوپی کرتا ہوں ڈسکٹاپ پر لے کے آتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ کیوں نہیں چینج ہوئی اپن یہ تو ایڈ ہی نہیں ہوگی اس وجہ سے ایسے کر رہی ہے تو میں دوبارہ سے اس کو ایڈ کر رہتا ہوں ٹھیک ہے بنی تو بھی اور ایڈ ہی تو اپن ڈسکٹاپ پر ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ میٹی کے نام ہیں اب اس کی باری آجائیں اس کو میں دوبارہ سے سیو کرتا ہوں گیم کے اندر کٹ پیس کروا دیتے ہیں اب دوبارہ سے پلے کر دیکھتے ہیں اتنی سائی چیزیں ہوتی پرنٹ میسنگ ہو جاتی ہے تو پلیز آپ توجہ سے دیکھئے گا ٹھیک ہے میں نے تو اپنی پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کی ایک ایک چیز اب دیکھیں ٹیٹوریل آئی ٹھنگ ایک گھنٹے کا بن گیا ہوگا یہ والا ٹیٹوریل تو تو آخری جو فائل وہ میں ایڈٹ نہیں کروں گا آپ کو بتا دوں گا آپ نے ایڈٹ خود کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹیٹوریل بہت لمبا بن گیا پینتیس منٹ سے بھی اب آپ کا ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیو ابھی ہم نے باہر کریٹ کی تھی تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑک کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر کی باہر ڈالی تھی نا میں نے بس آپ کو بتایا آپ تھوڑی سے لمبی کر کے بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تھوڑی ہے ٹھیک ہے ابھی ہر چیز ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لی ہر چیز بیگ راؤنڈ وغیرہ سارا کچھ سارا کا سارا چیزیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کروا لی ٹھیک ہے ہو گیا لوگوں سب کچھ مین مینیو جیسے ہم کریٹ کرتے ہیں کرکٹ کا وہ سارا کا سارا میں نے بتا دیا ابھی اس کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ بھی آپ کو بتا دی مین چیزیں بتا دی سارا کچھ میں نے ایجسٹمنٹ آپ کو بتا دی ٹھیک ہے اب لاسٹ فائلس کے اندر رہ گیا اور وہ ہے یہ والی بی ایٹ بان ٹھیک ہے یہ ہم نے آرڈی ایڈ کر لی ابھی ابھی جو بنائی ہے وہ یہ اس کو منٹ لیٹ کر دیتا ہوں تو لاسٹ فائل یہ ابھی میں کو دکھا دیتا ہوں چینج آپ نے کر لیے اس کی جگہ پر آپ نے ہم نے آرڈی بنائی ہوئی ہے بیگراؤنٹ ٹھیک ہے بیگراؤنٹ کونسا بنایا ہوگا وہ میں نے ڈلیٹ کر دیا تھا وہ اپنی کوئی بھی فائلس میں ڈلیٹ نہیں کرنی یہ دونوں میں اس کو ری سٹور کروا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں گرے ون اور گرے ٹو اب ان کی جگہ پر آپ نے سیمپل یہ والی فائلیں ایڈ کر دینی ہے میں کروا ہی دیتا ہوں ایڈ آپ کو کمی پریشانی نہ ہو یہ بان ہوگا اسی طرح اپنے ٹو اس کو پہلے اپنے لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے دو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ لوڈ اب یہ کیا چیز ہے اس کی جگہ پر آپ نے جو یہ دیکھیں لوڈنگ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پر آپ نے جو بھی بنایا ہوا ہے لوگو کریئٹ اس پورس کا تو وہ آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے اور سیو کارکے اس کو یہاں پہ جو مین لوگو سامنے آتے ہیں ایڈ کریئٹ کیا تھا پاکستان کا آپ نے جو بھی کریئٹ کرنا ڈال کے اس کو فائل کو گیم کے اندر پیس کروا دیں یہ تھی فائف فائل ٹھیک ہے آئی حوپ کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت آج میند کی ہے چالیس سے پچاس منٹ تک کہ یہ ٹیٹوریل کریئٹ کیا ہے کیونکہ یہ بننا ہی ایسے تھا اگر میں اس کو پارس میں بناتا تو یہ تین چار پارس بن جانے تھے اس لئے میں سوری کرتا ہوں تو جیسی میرا نیٹ آن ہو جائے گا اکتو میں مزید بھی باقی ٹیٹوریل اپلوڈ کرلوں گا بھی آؤٹ فیلڈ جو پلیئر ہوتے ہیں ان کی فیلڈ اجسمنٹ کیسے کروانی جیم کو ہارڈ کیسے کرنا ہے یہ دو تین ٹیٹوریل رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم انڈ کریں جس کورس کو سو فرینڈ نیکس ٹیٹوریل کے لئے میرا انتصار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ نائٹ موسیقی 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 موسیقی